موسیقی 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 ہے کہ ٹائلز کے نیچے کیا تھا اور دیوار کے پیچھے کیا تھا اب وپکش کہہ رہا ہے کہ چنانو آنے سے پہلے جو ونوثی دل کے نتاؤں کو فسانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جنتا ماف نہیں کرے گی کس کی بات میں کتنی سچا ہی ہے جان لیتے ہیں کئی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ چرچہ میں لوگتنطر میں موجود ہیں بی جی پی کی طرف سے سنجائے سنگھ جی ساتھی ہمارے ساتھ کانگریس پرابکتہ اونکار ناد جی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ ورشت پترکار اطول چندرہ جی بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ سماج وادی پارٹی کی طرف سے منو جی آدف جی بھی موجود ہیں آپ سبی کا بہت سواگیت ہے منو جی آدف جی شروعات میں آپ سے کروں گا گھراب دونوں طرف سے ہو رہا ہے ٹوٹی کی بہت بات کی گئی اور ایک بار پھر سے ٹوٹی کی بات شروع ہو گئی اب بتایا جا رہا ہے کہ ٹوٹی کیمت دس لاکھ روپے لگنے والی ہے کیونکہ ایک ریپورٹ یہاں پر پیش کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو توڑکوڑ کی گئی ہے ہو سکتا ہے دس لاکھ روپے وصول لیے جائیں اور ساتھی ساتھ ایکسپریس وے کی بھی بات کی جاری ہے تیرہ ہزار کروڑ سے زیادہ کا ڈریم پروجیکٹ دھس گیا بی جے پی کا موقع مل گیا گیر آپ کا کیا کہیں گے دیکھیں ایمانسو جی میں سب سے پہلے آج کی ڈیویٹ میں بات شروع کروں گا ایکسپریس وے کی چونکہ وہ بڑی بات ہے ٹھیک ہے اور بی جے پی کے لوگ بڑی باتوں میں چرچہ کرنے میں میرے خیال سے کچھ زیادہ ہی وشوا سکتے ہیں تو ان کو جواب بڑی بات سے ہی دوں گا جب دوہزار سترہ کا انٹریم بجٹ آیا اس انٹریم بجٹ کے پنوں کو جب آپ پلٹیں گے تو اس میں دو سو کروڑ روپے کا پردھان کیا سماجوازی سرکار نے ایکسپریس وے کی جو سروس لائن روڈ ہے اس کے لیے تو جیسے دو سو کروڑ روپے کا پردھان جب دوہزار سترہ میں ہوا تو اسے اس بات کی پسچی ہو جاتی ہے کہ سروس لینے نہیں بنی تھی اور اگر بنی تھی تو اس میں بڑا حصہ رہ گیا تھا چونکہ دو سو کروڑ روپے کا ایمانٹ بہت بڑا ہوتا ہے بی جے پی کے لوگ میڈیا کے مادہم سے تمام ساری باتیں رکھ سکتے ہیں لیکن بجٹ بجٹ لکھت ہے آلکھت نہیں ہے اور اس کا پردھان یہ ہے کہ وہ پاس کیا گیا اب بی جے پی کے لوگ یہ بتائیں کہ وہ دو سو کروڑ روپے بی جے پی کی سرکار نے سروس لین بنانے میں کس طریقے سے خرچ کیا ہے جس جگہ یہ روڈ دھسی ہے اس جگہ پہ وہاں پتھروں کو مٹی کو اوپن چھوڑ دیا گیا اس پہ پتھر کے جو بولڈر لگائے جاتے ہیں جس سے کی مٹی بارس میں بہے نہ گرمیوں میں وہ اس کے اوڑ کے اوڑے نہ جس سے وہ روڈ مجبوط بنی رہے وہ کیوں نہیں لگایا کون وہ دو سو کروڑ روپے کہاں چلے گا یہ بی جے پی سے میرا سوال ہے اس کا جواب لے لیجیے گا اب آتے ہم لوگ بنگلے پہ دیکھئے دس لاکھ روپے کی جہاں ماری کبری کی بات ہے تو ابھی میرے خیال سے راج سمپت بھی بھاگ کو گیا ہے نرمان نگم کی طرف سے تو میں سماجوادی پارٹی انتجار کرے گی کہ کوئی نہ کوئی نوٹس آئے گا لیکن میری جانکاری کے حساب سے اس میں کسی طریقے سے اس دو سو چھا چھٹ پنوں میں کہیں بھی کسی دوسی کا نام نہیں ہے کی وہ دوسی کرنے والا بیکتی کون ہے چونکہ آدمی راشتردہ جی نے جب بنگلہ کھالی کیا تھا تو کسی نے کسی کو تو چاہ بھی دی ہوگی ایسے تو ہی نہیں کہ ہوا میں اڑا دی ہوگی اور وہ فائٹ کےڈی کے اندر چاہ بھی چلی گئی ہوگی جس ذمہ دار بیکتی کو چاہ بھی دی گئی ہوگی اس نے اس استطرق کو ترن دیکھا ہوگا پانچ دن بعد جب پریس کانفرنس ہوتی ہے تمام تاریخ میڈیا کو چیزیں بلائی جاتی ہیں تین چار دن جب اس میں توڑ پورٹ کر لی جاتی ہے بدنام کر رہے کی ساجی سرسٹ لی جاتی ہے چونکہ یہ کیوں ہیمانسو جی وہ بھی جان لی جائے بی جی پی کا کلچر ہے توڑنے کا چاہے وہ سماج ہو چاہے کسی کا دھار میں کس طل ہو یا پھر کسی پور مکفنتری کا بنگلہ ہو یہ اڈاپٹ کر رکھا ہے انہوں نے اس کی تھکے داری اپنے نام کرا رکھی ہے تو وہ تو توڑ فور کریں گے اور وہ سامنے نتیجہ ہے چلیے منوز جی عزب دی شروعات ہی آپ نے آپ پر کافی دھوہ دار کر دی ہے میں جواب یہاں پر بی جے پی سے لوں اس سے پہلے میں آہ انکار جی سے بھی بات کر لیتا ہوں آپ کے دونوں پوائنٹ میں نے نوٹ کر لیا ہے یہاں پر دونوں پوائنٹ پوچھوں گا میں لیکن انکار جی سے بھی بات نہ کر لیتا ہوں انکار جی آپ کو کیا لگتا ہے توڑ فور بہانے اکلیش نشانہ کہ منشو میں جتنے چینلز میں جاتا ہوں اس میں سب سے اچھا چینل ہم کو آپ کا لگتا ہے بلکل شکریہ کیا آپ بڑی اچھی بحث کراتے ہیں اور اس کا کچھ مطلب بھی نکلتا ہے کچھ سماندھان بھی نکلتا ہے آج مجھ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ بنگلے کی بحث آپ کیوں لے کر بہت گئے ہیں دیش میں کروڑوں کروڑوں روپے کا گھپلا ہو رہا ہے دس لاکھ تو آپ بتا رہے ہیں ایکچوال جانتے ہیں کتنے لاکھ کا چھتی ہوئی ہے پانچ لاکھ انیس ہجار پانچ لاکھ انیس ہجار کے لیے آپ نے ایک گھنکٹا اپنا برباد کر دیا اس میں ایک بات اور مجھوڑ دوں ایک بیٹی مجھوڑ دوں اگر آپ نے بات آپ نے بات کری اس میں ایک بات اور جوڑ دوں ابھی آپ نے سنا ہوگا منوجی عادم جی نے بات بات اٹھائی دو سو کروڑ کی وہ بھی پوچھیں گے اب اب یہ منت بولیا کہ دو سو کروڑ بھی بہت کم ہے وہ تو وہ تو وہ تو ورثت ہے وہ تو بہت بڑھیا چیز ہے دونوں چیزوں پہ جوڑا ہے آپ پریشان نہ ہو یہ دونوں چیزوں پہ جوڑا ہے یہ جو پانچ لاکھ ہے یہ پانچ لاکھ جو ہے پانچ کروڑ کا وہ مکان پی جبلو جی نے بتایا ہے اور اور چھتی اس نے بتائی ہے اپنی چھتی جو بتائی ہے پی جبلو جی کی وہ چونسیت ہजار کی اور پانچ لاکھ کچھ کی انہوں نے بتائی انہیس ہزار کی بطائی ہے کہ ان کے اتتا نہیں ہے اب بتائی رات سمپتی بھاب میں دو ہی بہوڈی کام کرتی ہیں ایک رات سمپتی بھاب کرتی ہے ایک پی جبلو جی کرتی ہے رات سمپتی بھاب جو ہے وہ وہ یہ فکشچر نہیں دیتی ہے اچھا وہ کیا کرتی ہے جیسے آپ کے ائر کنجیشن دے دیا پلنگ دے دیا سوفا دے دیا اس کے علاوہ کچھ نہیں دیتی ہے وہ تو ٹوٹا نہیں ہے ٹوٹا تو وہ چونسٹھ ہزار والا جو دکھائی پڑا رہا ہے اس پر اتنی محنن چیز کی کوئیت نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اب آئیے آپ سڑک پر سڑک جو ہے یہ بڑی اعتحاسک سڑک ہے اعتحاسک سڑک اس لئے کہ دو دو بار اس کا ادھگہتن ہوگا ایک بار سماجوازی پارٹی نے کیا ادھگہتن کے سامنے انہوں نے ہوای جہاں چلوایا اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی نے سہی تیس جگہ سے سیمپل نکالے اور سیمپل نکالنے کے بعد دیکھا کہ جو گڑو باتتا ہے اس سے اچھی کوالٹی کی چیچیں اس میں لگی ہوئی ہیں پھر انہوں نے بھی جہاں جتروایا اور انہوں نے بھی ادھگہتن کیا کہا کہ دھورے کام چھوڑ گئے تو انہوں نے پورے کام کیے اب جب پورے کام میں وہ دو سو کروڑ روپے جو سڑک اگے ہو راج کی باتیں ہم تو تم سے اس قدر پردہ کرتے رہی تھے کونسی راج کی بات ہے جو کی دو سو کروڑ کہاں چلا گیا کی سڑک بہ گئی چلیے ٹھیک ہے انکار جی آپ نے بھی سوال رکھ لیا منو جی نے بھی سوال رکھ لیا تو چلیے ٹھیک ہے راج کی بات کو بے پردہ یہاں پر کر دیتے ہیں پردہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جی آپ کے پاس آتا ہوں سنجا جی دونوں طرف سے میں نے باتیں کی اب یہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ چناؤں نزدیک ہیں اور پوائنٹ جو اٹھائے گئے ہیں دو سو کروڑ روپے اور بنگلے کا جواب دے دیتے ہیں دیکھیں ہمانشو جی واسکتہ تو یہ ہے کہ اُلٹا چور کوتوال کو ڈاٹے والی استطیق بن گئی ہوتا پتش میں ہمارے مطر منو جی آدو جی بڑی بینمرتہ کے ساتھ اپنی صفائی دے رہے ہیں واسکتہ تو یہ ہے کہ ابھی دو سو کروڑ پر کا انہوں نے معاملہ اٹھایا تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اخلیش آدو جی نے پھر کیوں گھاٹنگیوں کر دیا تھا ارے بھائی یہ تو سامان نیبیکٹی بھی جانتا ہے جب نیشنل ہائیوے کی روڈ بنتی ہے اور اتنی ان کی بڑی ڈریم پروڈیکٹ تو کیا سرویس لین نے بنی تھی بگاہ سرویس لین کے انہوں نے اٹھاڑن کر دیا مطلب آپ نے ادھوری روڈ کا اٹھاڑن کر دیا اب آتے بنگلے کی طرف دیکھیں یہ معنی سپریم کورٹ کا آدیش تھا بنگلہ خالی کرنے کا تو اس میں جب بنگلے خالی ہوئے تھے تو سبھی پور مکھومنتریوں نے اپنی اس کی ویڈیو گرافی کروائی تھی پترکاروں کو بلوائے تھا اور ان کو اگلے شادو جی کو اپنی جو گڑوندن میں پارٹنر ہے مائیواتی جی سے سیکھنا چاہیے جب انہوں نے بنگلہ خالی کیا تھا تو پترکاروں کو بلوا کے بنگلہ دکھوا دیا تھا تو بھائی ہم ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں مانشو جی دیکھئے ابھی ہمارے کاؤنگریس کے مطر پروکتہ مطر بول لے تھے کہ ماملا تو پانچ لاکھ روپے کا ہے ارے بھائی جنتا کی کمائی کا پیسہ ایک پیسہ ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا اور آپ ستہ میں رہے ہیں اور آپ اتہ پردیش کے مکھومنتری رہے ہیں یہ لوگکنتر میں جنتا کے لیے جنتا کے دوارہ جنتا کی چنی ہوئی سرکار ہوتی ہے ہم راجہ کے بھاو سے نہیں بیٹھتے لیکن واسطوکتہ یہاں یہ ہے کہ ہمارے اندر جو فاسسٹ باد ہے سامنٹوادی سوچ ہے ادھنائک باد ہے کہ ہمیں بنگلہ چھوڑتے بھی بھی کسٹ ہو رہا تھا اس کو ہم اپنا مان بیٹھے تھے تو یہ جو چریتر ہے یہ پیڑا دے رہا ہے ان کو اور اسی کارن سے ہم اکھلے شادیو جی کے ویکٹی کو ان سے بہت سبان کرتے ہیں اچھے نیتا ہیں لیکن ان کو یہ شوہ نہیں دینا چاہیے تھا کہ ان کا دیکھیں بڑا بھوش ہے ابھی اور بڑی رات نیتی کریں گے لیکن اکھلے شادیو جی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا ٹوٹی خواڑ لے گئے ٹائز توڑ ڈالی یہ بلکل شوہ شوہ نہیں کرت رہا ہے ان کا اس کی تو جتنی نندہ ہے ہونی چاہیے پانچ لاکھ نہیں دس لاکھ ہمارے یوکار جی بڑی صفائی کے ساتھ کر رہے ہیں میں پانچ لاکھ بھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں ارے بھائی دس روپے کا گھوٹا لاؤ گا ڈیبیٹ تو اس پہ ہوگی جنتا کا پیسہ آپ کو جواب دینا پڑے گا کیوں کیا آپ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا سنجا جی ایک چیز سوے کو لے کر یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر جب نہیں ہوا تھا سروس روڈ کا نربان تو پھر بھی یا کیوں وہاں پر جا کر آپ نے گاٹنگ کرا دیا لیکن جو بات انہوں نے اٹھائی تھی سروس لائن کی دو سو کروڑ اس کا کیا دیکھئے ہاں ہم سے انکار جی ہم سے پوچھا جا رہا ہے دیکھئے یہ جو دو سو کروڑ لپے کا بجٹ کا اگر پرافدھان ہے تو یہ روڈ کے مینٹیننس کے لیے ہوتا ہے ایکس پرس ہوئے ہے کیا بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں جی اگر جی سریوڑ بیچ میں نہیں بولے گے آپ اپنی بات پوری کر لیے پہلے یہ بالکل سرا سا جھوٹا اعراب ہے کہ سروس لین بنانے کے لیے دو سو کروڑ پر رکھا گیا تھا واسکتہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے یہ جو کام بولتا ہے واسکتہ میں وہ کام نہیں بولتا وہ بھرستاچار بولتا ہے والی ستی بن گئی ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اب یہ لیپاپوٹی اُلٹا بھاسپا کا حروب لگا رہا ہے بجب ہو گیا صاحب دیکھا آپ نے دیا آپ کے لوگوں نے کام کیا پانچ چھہ جار کروڑ سے ہوتے ہوتے تیرہ ہزار پھر پندرہ ہزار کروڑ پر بجب چلا گیا یہ ہے وانشو جی آپ کو ہم بتانا چاہیں گے ابھی پوروانچل ایکسپرس وے کا معاملہ آیا ہے ابھی اس کا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے یہی اکنیش شادو جی تے بغیر ڈی پی آر بنے بغیر جمین کا ادھیکرن کیے ہوئے انہوں نے ٹھیکہ کروا دیا تھا سنہے جی یہ والا پوائنٹ آب آگے اٹھائیے گا لیکن ابھی آپ نے باتوں اٹھا دیا ابھی جب ہوا ہے یوگی جی کی سمیمے تو ساڑھے ساتھ ایک ہزار ساتھ سو پچاس کروڑ پر کم دام پر دیا گیا ہے ٹھیکہ تو یہ ہوتا کام کرنے کی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنجھے جی آپ نے آپ نے آپ نے بات کر لی آپ نے بات کر لی جنتہ نے سنا بھی انکار جی انکار جی انکار جی ایک بات چندرہ جی سے اور میں بات کر لوں ایک بات ایک منٹ شریف ایک منٹ لوں گا آدھا منٹ لوں گا ابھی سنجھے جی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ادھرے کام کر لیا کیوں کیا آپ نے جو گراؤنڈ بیکنگ سریمنی جو کی ہے اس میں جمین ہی نہیں ہے آرے کیا بات کر رہے ہیں آج آپ پیپر پڑھئے چیف سیکٹری نے میٹنگ کی کل کہ میگا فوج پارک جو گورپور میں بننا ہے جس کے گراؤنڈ بیکنگ سریمنی ہو گئی ہے اس کے لیے جمین دھونی جا رہی ہے چلے ٹھیک ہے اس کے لیے جمین دھونی جا رہی ہے اچھا ہنکار جی ہنکار جی چلے ٹھیک ہے تھوڑی ہی اطل چندرہ جی تینوں لوگوں نے اپنی بات رکھ دی شروعات میں نے منوج جی سے کری اونکار جی سے کری پھر سنجی جی نے یہاں پر پورا جو گین تھی وہ سامنے والے کو پالے میں پھیک دی آپ کس طرح سے اس کو دیکھتی ہیں دو مدے گھیرا آپ اکھلی شہادب کا دیکھیں پہلا جو ایکسپریس وے والا مدہ ہے اس میں ایکسپریس وے کو نقصان نہیں ہوا ہے سروس لین دھسی ہے جی سروس لین اگر دھسی ہے اور دونوں دونوں دلوں نے ایکسپریس وے کا ادھاٹن کیا تو صرف ایک دل کیسے ایک سرکار کیسے ذمہ دار ہو جائے گی جتنی ذمہ داری سماجوادی پارٹی سرکار کی تھی ایکسپریس وے کا ادھاٹن جب یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے آروپ لگایا کہ جلدبازی میں کیا ہے اکھلیش یادوں نے اس کے بعد پھر اس کا inauguration ہوا کی نہیں ہوا اگر ہوا تو پھر سروس لین اس سمائے کیوں نہیں دیکھی گئی جب آپ کسی بات کے اوپر پیشن اٹھا رہے ہیں تو آپ کو بھی نہ پڑے گا بات رہی بنگلے کی تو اکھلیش یادوں کا وہ ٹوٹی لے کر کے پریس کانفرنس میں آنا بہتی اوچھا ایک تھا وہ وہ ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا اب دس لاکھ کا جو نقصان دکھایا جارہا کلیم کیا جارہا ہے سرکار کی طرف سے جی اس میں اکھلیش یادوں کے سامنے سمجھ سے یہ ہوگی کہ اگر وہ اس کی بھرپائی کرتے ہیں تو وہ انڈیریکٹلی اس بات کو مانیں گے کہ ہاں ہم نے اس کو ڈیمیج کیا ہے تو اس لیے وہ اس کو دینے میں آناکانی ضرور کریں گے لیکن ابھی بھی دیکھیں سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ ہے اس میں ایک یاچکہ یہ لگی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں نے بنگلے خالی کرنے میں دیری لگائی اور وہ اب ماننا کا ایشیو بنتا ہے اچھا تو اگر اگر یہ معاملہ بھی پہنچ گیا کہ دس لاکھ روپے کا نقصان ہے اور بھرپائی نہیں ہو رہی ہے تو ان کے لیے embarrassing situation ہوگی اور اگر آنے والا ہے چناؤ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے وہ نہیں جا سکتے ہیں جنتا کے بیچ میں کیونکہ بھارٹی جنتا پارٹی کو پورا اوسر ملے گا کہ اس بات کو لے کر کے وہ بتائے کہ یہ انہوں نے وہاں پہ ٹوٹی چوری کری اس کے بعد اتنا نقصان پہنچا ہے اس کی بھرپائی بھی نہیں کری تو یہ ان کے لیے تھوازہ وشم مستیتی ہے منو جی اب میں آپ کے پاس آتا ہوں جو بات یہاں پر کی گئی تھی دیکھیں جی نے جواب دیا تھا آپ نے سنا بھی تھا لیکن ایک چھوٹی سی بات میں اس کو دورہ دیتا ہوں دو سو کروڑ کورنوں نے بولے ایسا کچھ ہے ہی نہیں بتائیے دیکھیں مانسو جی منو جی آدھو جھوٹ بول سکتے اس میں دورہ نہیں ہے لیکن سماجوادی پارٹی کی سرکار کے دوران کا انترین بجٹ جو پاس ہوا ہوگا اس کے پندے نہیں جھوٹ بول سکتے ہیں وہ اتحاس بنا ہوا رکھا ہوگا سچوالے میں تو میرا انرود ہے کہ بی جے پی کے تتاکتید بدوان لوگ اس انترین بجٹ کو اور میں تو آپ سے بھی کہوں گا انترین بجٹ کو آپ سرچ کر لیجئے اس میں ایکسپرس وے کے لیے دو سو کروڑ روپے کا پردھان سروس لائن کے لیے کیا گیا اتھوہ نہیں سمپل سی بات ہے اس میں منو جی آدھو سا ہی کہہ رہے جھوٹ کر رہے سنجے سنگھ سا ہی کہہ رہے جھوٹ کر رہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا میں سو بار اس بات کو کہوں گا ہاں اگر پانچ لاکھ روپے کے لیے اتنی بی چینی بی جے پی کی سرکار کو ہے تو ہمیں پچاس ہجار کروڑ روپے جو اس دیس کے ہیمانسو دچھی جی کا منو جی آدھو جی کا اومکار ناس سنگھ جی کا اور ہمارے جو پینل میں تمام لوگ بیٹھے ہیں کسانوں کا جوانوں کا نوجوانوں کا جو بینک میں جمع تھرہ جو موڈی جی کے ریلیٹیو موڈیز موڈیز جن کو بولتے ہیں لے کے چلے گے چرچہ تو اس پہ بھی ہوگی آخر وہ پیسہ کب آئے گا وہ تو دیس کے باہر چلا گیا باقی ٹوٹی والے نقصان والے یہی ہیں اسی دیس میں ہیں اگر کوئی کانونی کاروائی ہوگی پیسے جمع کرنے کی بات آئے گی تو اس کا وہ پالن کرنا پڑے گا لیکن جو پیسے ہجاروں کروڑ روپے لے کے بھاگ گئے ان کا کیا ہوگا ان پہ مددہ ہوگا ان پہ چناؤ ہوگا ان کے بیچ ہم جنتہ کے بیچ میں لے کے جائیں گے کون بھگوڑا اور کون یہاں کا کون دیس پریمی کون راست وادی کون دیس دروہی سب کس سارے مددہ تو اٹھیں گے سارے مددہ بھی اٹھیں گے بی جی پی کو مو توڑ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے اور گٹ بندن جو بندہ ہے مہا مہا گٹ بندن ان کو ہر پردیس میں ہر مددوں پہ گھیرے گا یہ گھیراو کا دور تو بدستور جاری رہے گا جب تک چناؤں یہاں پر نہیں ہو جاتے کئی سوال ہیں میرے پاس جنگے جواب لینے کی میں کوشش کروں گا اور وہ جنتہ کے ہی سوال ہیں جن کا میں جواب لوں گا جو بی جی پی کو دو مددے ملے ہیں پورو کی سرکار کے گھیراف کے اکلیش یادف کے گھیراف کے ایک بنگلے کی توڑ فوڑ کا اور دوسرا ایکسپریس وے جو دھز گیا ہے اس کو لے کر کے تمام اہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں ایک بار فرصوڑ کا رکھ کرتے ہیں اور میں سیدھے اب سنجد جی آپ ہی کے پاس آنا چاہوں گا ایک مددہ جو یہاں پر منوج یادف جی نے اٹھایا تھا کہ دو سو چھاسٹھ پیج کی ریپورٹ تو یہاں پر سوپی گئی ہے پی ڈی ویڈی ویبھاگ نے لیکن اس ریپورٹ میں ایک بھی جگہ نام نہیں لکھا گیا کہ بھائیہ کس نے یہ توڑ فوڑ کی ہے منوج یادف جی تو کہہ رہے گی بدنام کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے بعد میں آپ لوگوں کی طرف سے یہ توڑ فوڑ کی گئی ہے جو بتایا جا رہا ہے نا ہی ٹائل سینٹری بزلی کی لائن اکھاڑ لی گئی سائیکل ٹریک بنگلے کی چھت کچھن باثروم لونج مطلب کچھ بچائی نہیں ہے لسٹ میں تو سب ہی جوڑ دیا گیا ہے بتائیے مانشو جی ہمیں تو واسطرکتہ میں منوج جی تو پارٹی کا پچھ رکھا ہے لیکن ہم اکلے شادو جی کی سادھوتا یا انوسینسی پہ بڑا مطلب یہ تو نہیں کہیں گے دیا بھاو آتا ہے لیکن واسطرکتہ یہ ہے کہ جب ان کو معلوم ہے کہ ہمیں بنگلہ کھالی کرنا ہے اور وہ مکہ منتری رہ چکے ہیں تو آدمی بہت سترتا کے ساتھ جاتا ہے بھائی جب آپ سمچ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی آروپ لگا رہی ہے تو آپ کو تو معلوم ہوگا کہ بھاچ پارٹ لگائے گی تو آپ نے پتھرکاروں بلا کے کیوں نہیں دکھا دیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے ہوتا یہ نوبتی نہ آتی اور رہی بات دو سو سیانسٹھ پیج کی ریپورٹ کی بات ہے پانچ لاکھ کا نہیں دس لاکھ کا ہے معاملہ اب بہنکار جی کیونکہ اب ان کے سہے ہوگی ان کے کندے بچھو کے راجیتی کر رہے ہیں اترا پردیش میں ان کا کوئی آہ نہیں ہے ہمیں ایک بات منو جی سے پوچھنا چاہتے ہیں جو ہمیں گھیرنے کی بات کر رہے ہیں ایک بات کا جواب دے دیں یہ بڑے کہتا ہے کام دکھتا ہے اور یوہوں کے لیے یوہ نیتا تھے ایک بات ایک بات یہ بتائیے دو ہزار بارہ سے دو ہزار تیرہ کے بیچ میں آپ نے بیروزگاروں کے لیے بھتہ دینے کی بات کی تھی بیس کروڑ پرپن لاکھ اور آپ نے ایک کروڑ چھپیس لاکھ بیروزگاروں کے لیے جو بھتہ تیہ کیا تھا آپ کو جان کر آشیہ نہیں ہوگا یہ آٹی آئی سے کھلا سا ہوا ہے کہ اس میں پندرہ کروڑ چھے لاکھ تو انہوں نے اس میں اہم اولا دیئے اور اولائے کسمت میں آٹھ لاکھ ساتھ ہزار ناستے پارٹی میں اولا دیئے اور اے چھے لاکھ جنیانبے ہزار بیروزگاروں کو کارکران اس سلطہ گلانے میں اولا دیئے مطلب بیس لاکھ روپے باٹنے تھے پندرہ لاکھ روپے انہوں نے اولا دیئے اس میں یہ ہے ان کی کام کرنے کی یہ ہے ان کی مانداری دوسرا دوسرا ایک اور جواب دی جواب دی جواب دیئے آپ مجدے پہ آئیے نا اٹھا اٹھا لاکھ اٹھارا اٹھا لاکھ اٹھا لاکھ لیپٹاوپ باٹنے کی بات کری تھی آپ نے کل چھے لاکھ لیپٹاوپ باٹے نو لاکھ لیپٹاوپ کا بارہ روپے آپ کھا گئے تو یہ سب جانچ کے وشے ہیں یہ تو سامنے آئیں گے یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا گونٹی ریور فنٹ نہیں لیکن اطول چندرہ جی نے جو بات کہی نہیں اطول چندرہ جی اچھا 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 جب آروپ لگا ہے کہ ہم نے ان کو یہ کر دیا ان کو جانکاری ہوگی ان کے مطر ان کے بھگل میں بیٹھے ہیں یہ بتاتا ہے کہ باون لاکھ کروڑ روپے یو پی اے کی سرکار میں کیوں دیئے گے بینک سے چھوکڑا ساتے رہے گے باون لاکھ کروڑ روپے کس آقار پر آپ نے دیئے گے اس لیے کہ آپ لوٹ کسیوں اور بھگو دیکھ رہے کاروائی ہوئی ہے کاروائی ہوئی ہے سب جتنے بھگوڑے سب لائے جائیں گے کہاں کہاں چندراغ جی کہ رہے ہیں آپ نے بھی تو ڈھگاٹن کیا تھا چندراغ جی کہہ رہے ہیں آپ نے بھی تو اس تو کئی نہ کئی کا ضرورہ تو آپ نہیں نہیں گلت پاتے ادھگاٹن نہیں ہوا تھا اس میں ائر فورس کے پلین اترے تھے اس میں وہ کارکرم ہوا تھا لینڈنگ کے لیے اور یہ بلکل ہو رہا ہے دیکھئے آج کی جو وار ٹیکٹس ہے اچھا نہیں آپ مانتے ہیں آپ نے سیمپل لیے تھے آپ نے سیمپل لیے تھے آپ کو لگا تھا نا کہ ہاں گڑووٹا پون یہاں پر بنایا گیا اچھی گڑوٹا ہے اس کے لیے میں جواب دینا چاہوں گا نہیں سجد جی یہ تو بتا دیجئے آپ نے دیکھئی تھی بڑوٹا آپ کو اچھی لگی تھی دیکھئے سوال یہ ہے ہیمانشو جی واسفکتہ نشپکسہو سے یہ بولا جائے گا کہ آپ نے روڑ بنوائی آپ نے ائر پلین اتارا ائر فورس نے ائر پلین اتارا وہ کسی سرکار کا معاملہ نہیں دیفنس کا معاملہ تھا وہ دیفنس نے دیکھا کہ ائر اسپک اترنے لائکے وہ ایسے کھیت میں نہیں اتارنے والے تھے لیکن سوال یہ ہے کہ اگنی پرکشہ تو آپ کے اندردیم نے لے لی نا آپ کی اب آپ کے اندردیم میں اگنی پرکشہ لیا آپ فیل ہو گئے اس میں یوگی جی کا مندرمات میں لاتا ہے وہ تو دیوتاؤں کو کنٹرول میں رکھنے والے ہیں آرے یوگی جی کا کیا آپ کی کنٹرول کنٹرول کر لیتے ہیں آپ بتا دیجئے اور کوئی نیشن ہائی ویر اچھا نہیں میں آگے بڑھوں گا اس سے پہلے میرے کو ایک چورٹ میں جواب دیجئے گا سنجی جو بات یہاں پر کہہ رہے تھے کسی کا نام یہاں پر کیوں نہیں دیا گیا کہ ہاں اکھلے شیادف جی کا سروار ہے جو بنگلے میں توڑ فوڑ ہوئی ہے کہا گیا کہ ہاں توڑ فوڑ ہوئی ہے پیج جو دو سو چاسٹ پیج کی ریپورٹ کہ ہاں توڑ فوڑ کی گئی ہے یہ سب اکھڑا ہوا ہے لیکن کسی کا نام یہاں پر کیوں نہیں اب بنگلہ جس میں جو رہ رہے تو اسی کے نام سے کر دیتے ہیں اچھا منوج یادف جی آپ نے خود نے کہہ دیا کہ کرائیدار ہوتے ہیں لیکن کرائیدار جانے کے بعد ایسے مکان چھوڑ کے جاتے ہیں جیسا آروف یہاں پر لگا رہے ہیں جس اگر اس قرائے کے مکان میں اپنے رہنے کے لیے اگر کسی وقت نے جن چیزوں اور سنسادنوں کا اس میں اپنے پیسے سے اگر لگایا تو اس کو وہ کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے اور کوئی کسی کی سرکار نے کیسے چھوڑ دے گا آپ نے کیوں لگا دیا ارے سنجی سنجی قرائے کے مکان میں میں رہا آپ کی سیوگی مائیواتی جی نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا مائیواتی جی کو جیسا مکان ملاتا اس میں رہ رہی تھی سن لیجئے سن لیجئے مائیواتی جی کے مکان میں اگلے جی کے مکان میں فرق ہے مائیواتی جی اس مکان میں رہتی ہے تھی وہ کاشی رام اسمارک تھا اور اس لیے انہوں نے پترکاروں کو دکھایا کہ یہ کاشی رام اسمارک ہے میں اس میں رہ رہی تھی مکان جو ہے انہوں نے بغیر دے جا کے دکھایا یہ ہے اور یہ ان کا مکان تھا اچھا نہیں جو 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 ریپورٹ جو ہے کہ بنگلے کی چھت کچن باتروم لون جم سپورٹس کمپلیکس بیڈمنٹن کورٹ سائیکل ٹریک ٹائل سینیٹری بیزلی کی لائن مطلب کوئی ایک چیز یہاں پر نہیں بچی ہے اس لیے یہاں پر سوال کھڑے ہوتے ہیں سر ریپورٹ کی بات کر رہا ہوں میں تو جو ریپورٹ سوپ ہی ہے میں ریپورٹ کی بات بتا رہا ہوں جو ریپورٹ تھی یہ راہ سمپتی کو سنیے آواز سنکیہ چار وکرمہ دیت مارک میں سمپادیت کاریوں تتہ آواز خالی کرنے کے سمائے ہوئی توڑ فور کہ نقصان کی لوگ نیماروی بھاگ دوارہ پرستو تاکھیا کے موکی بندو اور جو انہوں نے بتایا کہ موکی بھاون کا سدھار سوداری کنل چھیتر دساملہ انتیس لاکھ موکی بھاون کی اتریت کاریوں کی لاگت چوان دساملہ پندرہ لاکھ اس طرح کر کے پانچ سو ستاون لاکھ روپے کا ویہ ہوا ہے اور جو آواز خالی کرتے سو سو pept لوگ نیماروی بھاگ کے کاریوں تا لوگ نیماروی بھاگ تیتر کاریوں میں ہوئی کل چھتی کیا ہے لوگ نیماروی بھاگ کے کاریوں کی چھتی چونسا چھجار آج سو بائیس روپے اور لوگ نیماروی بھاگ تیتر کاریوں میں ہوئی چھتی پانچ لاک انیس جار دو سو ایک روپے کل ملا کے پانچ لاک چورہ سی ہزار تھئیس روپے یہ یہ کھرچا آیا ہے اب آپ دیکھئے جو یہ کہہ رہے ہیں سنجھے جی کہ پانچ لاکھ بہت ہوتا ہے ہم مال لیے پانچ لاکھ بہت ہوتا ہے ہم نے غلطی کر دیا تھا پیسے کا دردی نہیں ہے سن تو لیجئے کہتو رہے ہیں ہم جب آپ بولنے تو ہم نہیں بولنے تھے آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل اچھی بات ہے آپ اس کی جانچ کرائیے کس کی ہے لیکن آپ جنا سوچئے 31 جولائی تک آپ بچوں کو جوتا موجا کپڑا سب دے رہے تھے آج تک نہیں دے پائے چار مہینہ ہو گیا اسکول کھلے ہوئے ابھی تک کتاب نہیں پہنچی بچوں کو وہ غپلا نہیں ہے وہ بھرستہ چار نہیں ہے سب تک سکول بند ہو جائے گا یہ ہاں بتائیے گا غپلا کہاں ہے میں پڑکے سنے دے رہا ہوں پڑکے 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 جلات آروپ جلات آروپ جلات آروپ جلات آروپ کاغذی میرے پاس آکڑے ہیں آکڑے میں پڑکے سنے دے رہا ہوں دھپلے باجی مہینہ ہوگا ہے کہاں ہے یہ دھپلا نہیں دور ایک کروڑا دکتر لات کھیارہ ہزار ایک سو دو ویدھارتیوں کو پاٹ پستکے بٹنی جانی چاہیے تھی تیس جولائی تک آب تک سریف پچپن پیزدی بچوں کو کتابیں بٹ پائیں میرے پاس آکڑے ہیں سارے آکڑے دیکھ لیجے ویسے سنجا جی Мне پرتدیکچٹ نہیں کر رہا ہوں سنجا جی یہ آکڑے ہمارے پاس بھی ہیں اور ایسے کئی جگہ ہیں جہاں پر یہ ساری چیزیں گوداو میں پڑی پڑی سڑ رہی ہیں نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں میں بٹا بھیک کچھ نہیں وہ سب گوداو میں وہ گوداو میں سڑ رائے سندے گی لیکن میں ابھی اس پر بات نہیں کروں گا میں ابھی اس پر بات نہیں کروں گا میں اس پر اس پر پھر بات کریں گے سر اس پر ہم پھر بات کریں گے لیکن سنجا جی یہ بات سنجا جی ارے سنجا جی نہیں نہیں شانت سنجا جی شانت کوئی دیکھ کرتی ہے ایک مطا اٹھا ہے ارے سنجا جی کہاں سے کہاں پہت رہے ہیں تھوڑا سیم رکھئے سیم رکھیے ہم اسی مددے پر رہیں گے ہم آگے والے مددے پر نہیں جائیں گے دیکھئے دیکھئے ارے سنجا جی پلیز ایک نٹ پلیز ایک نٹ دیکھئے ہم کتابوں کی بات کریں گے جھوٹے موجز سب کی بات کریں گے پستکوں کی بات کریں گے لیکن صحیح وقت پر صحیح موقع پر آج جو وقت ہے آج جو موقع ہے اس پر ہمیں وہ بات کر دیں دیجئے ارے اطول چندرہ جی اطول چندرہ جی اطول چندرہ جی اچھ نہیں ہے اطول چندرہ جی اطول چندرہ جی موقع بات کر رہے ہیں کس کا موقع بات کر رہے ہیں کس کا موقع بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے آپ سب لوگ سچ ہیں ہم آمدنٹہ جھوٹے ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے آپ سب لوگ سچ بول رہے ہیں آپ سب لوگ سچ بول رہے ہیں ہم لوگ جود بول دیتے ہیں سہلے ٹھیک ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پلیز ارے پلیز ایک منٹ رو جائیے میرے کو آگے بڑھنا ہے وقت میرے پاس کم ہے؟ مکہ منتری رو رہے تھے کی مجھ کو کیا کہتے ہیں؟ ایک نٹ 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 اچھا آپ لوگ ملوز جی سے کچھ دیکھئے نہیں نہیں ملوز جی کو دیکھئے ملوز جی کا جب ایک رفیز ہو چاہیے نمبر ایک کیا باہت کر رہے ہیں جیل کے اندر رہے ہیں جیل کے اندر موسیقی پوچھ رہا ہوں سوال میں اپنی بات کتا ہے منوز یادف جی دیکھئے منوز یادف جی کو دیکھئے منوز یادف جی اپنی بات رکھتے ہو اس کے بعد تھوڑا سا شانت ہوتے ہیں سب ہی کی سنتے ہیں ایسی بات نہیں ہے چندرہ جی کے پاس میں آتا ہوں چندرہ جی یہ جو دو مددے ہیں ان دو مددوں کو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں کتنا اچھالا جائے گا کیونکہ ایک ایک ایکسپریس وے سے جڑا ہوا ہے دوسرے ایک ایسا مددہ ہے جس کو لے کر خوب مسارہ ملتا ہے ایک دوسرے پر آروپ کرنے کا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان مددوں کو اور کتنا اچھالا جائے گا کیونکہ بات سپا کرتی تھی کہ ہمارا کام بولتا ہے ڈریم پروجیکٹ پر سوال کھڑے ہوئے ہیں تو ان مددوں کو ضرور بھرانے کی کوشش کی جائے گی اثر کتنا پڑے گا آنے والے چناؤو میں نہیں اگر یمنا ایکسپریس وے میں آگرہ ایکسپریس وے میں ملتا ہے کہ کام quality wise کم کمزور تھا گروتہ اس کی بہت کم تھی اور ایکسپریس وے میں بھی اگر درار پڑی ہوئی ہے تب یہ ایک بہت بڑا مددہ بن جائے گا اور اس وقت پھر کئی افسر اور ہو سکتا ہے نیتاؤں کے اوپر بھی انکوائری بیٹھا دی جائے اور کاریوائی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ ایکسپریس وے میں کتنا نقصان ہوا ہے اور سروس لین میں پھر ذمہ داری تیہ کی جائے گی کہ کس کی ذمہ داری تھی جیسا منوج یادہوں کہہ رہے ہیں کہ بجٹ پاس ہوا ہے دو سو کروہ کا سروس لین کے لیے ہاں اگر وہ صحیح ہے تو پھر سروس لین ریپیر کیوں نہیں کی گئی یا اس کا کنسٹرکشن ٹھیک کیوں نہیں ہوا اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ ذمہ داری بھی سماجوادی پارٹی کے اوپر ہی آ جائے گی چیک ہے جو مکان والی بات ہے اس کو تو سماجوادی پارٹی چیلنج کرے گی جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جب خالی کر رہے تھے تو آپ نے کیوں نہیں اس کی ویڈیو گریفی کرا لی لیکن جب مکان ٹوٹا ہوا پایا گیا اس وقت تو وہاں پر اور کوئی تھا نہیں صرف سرکاری افسر تھے ہاں تو سماجوادی پارٹی یہ سوال کھڑا کر سکتی ہے کی ہو سکتا ان افسروں نے توڑا ہو ہم یا توڑوایا ہو لوگوں سے جس کی سمبھاونا بہت کم ہے کہ سرکاری افسر جا کر کے وہاں پر توڑ پھوڑ کرنے لگے گا مرتنج جی گیت ہے تو وہ اتنا بڑا ایشیو ہم نہیں سمجھیں گے بنے گا وہ ٹھیک ہے ریڈیکیول کرنے کے لیے اکھلیش یادوں کو بہت بڑا مددہ ہے لیکن ایکسپریس میں جو ہے وہ زیادہ گمبیر بات بن سکتی ہے یہ مکان جو ہے وہ فیس بوک اور ٹوٹر پر دیکھئے گا چلنا شروع ہو جائے گا جیسے ٹوٹی والا مددہ چلا تھا اسی طرح سے یہ ہو جائے گا کہ دس لاکھ روپے کا نقصان کیا انہوں نے یا پانچ لاکھ کا جیسے اتنا بڑا کر رہے ہیں اب دسی لاکھ پانچی لاکھ رہے گا پر ایکسپریس میں گمبیر مسئلہ بن سکتا ہے چلی ٹھیک ہے منوج یادب جی جو جنراج جی نے کہا کہ اگر دس لاکھ وہ کے پاس آتا ہے کہ اکھلیش جی کو دس لاکھ روپے دینے پڑیں گے اگر وہ دیں گے تو اس کا مطلب ہاں ان کی طرف سے کی گئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب دس لاکھ روپے دیں گے یا نہیں دیں گے دیکھیں ابھی تو راج سمپد ویبھاگ کو ریپورٹ گئی ہے میں نے اب پہلے ہی جکر کیا کر کسی طریقے کا نوٹیز کسی طریقے کا کوئی راج سمپد ویبھاگ سے آدیس آتا ہے تو اس پہ جرور ویچار کیا جائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے لیکن میں مہترپور ایک سمپد رکھنا چاہتا ہوں مطلب ٹھیک ہے منوزی آپ آپ سمپد رکھئے گا لیکن اگر اگر دس لاکھ روپے کی بات کہی جاتی ہے تو مطلب ٹھیک ہے دے دیں گے نا دیکھیں ابھی میں نے اسی لیے میں تھا کم سے کم آہے تو نوٹیز تو راج سمپد ویبھاگ بیجے آپ بیجے پی اگر کہہ دے نیوز پہ کوئی کہہ دے تو نہیں کہا جا سکتا ہے نا پوری بات کو وہ کم سے کم آہے تو ہوں میں آکڑے رکھ دوں 18 مارچ 2017 سے لگا کے 12 اکٹوبر تک اس تدھا کتید بڑی راشتوادی سرکار نے جو جنتہ کا بڑا خیال لگتی ہے آر سٹھ لاکھ ون سٹھ ہزار آر سو پیسٹھ روپے چائے ناستم خرج کی ہیں بیسواس کرنے والی بات ہے اور ساسنا آدیس ہیں ساسنا آدیس ہیں ساسنا آدیس سنکھیا 235 اگز 2017 چار لاکھ پچیس ہزار اکیان نبے روپے کی چائے پانی ہوئی ہے کلپنا کر کے دیکھئے کہ کس طریقے سے پیسے کی جنتہ کے پیسے کی دھجیاں اڑا جائیں 68 لاکھ روپے چائے پانی ہو گئی یوگی جی تو بڑے ساتویک آدمی تو یہ پیتا کون ہے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کون آتا ہر سٹھ لاکھ روپے کی چائے پینے چھے مہینے میں تو یہ پتا چلے گا نا نہیں تو اچھا ہم نے سب چلا ہے نہیں منوز یادب جی یہ صرف فیک جگہ ہوتا ہے یہ صرف فیک جگہ ہوتا ہے تمام ریلیو میں دیکھ لیجئے نہیں ہر راجلی تنگل کی یہ کہانی ہے جب بھی پارٹی ہوتی ہے جب بھی ادیریشن کچھ ہوتا ہے پانی کی طرح پیسہ بھائے جاتا وہ پیسہ کس کا ہوتا ہے سر ہمان سو جی مانینی ہے سپریم کورٹ کا آدیس اتر پردیس نہیں دیز بھر کے لیے ہے تو آخر مدی پردیس میں کیسے گڑمان ہو جاتے ہیں پور مخمنطری وہاں تو ان کو گڑمان وہی بنگلہ دے دیا جاتا ہے یہ دوہرہ چریتر کس طرح کا ہے جیٹ پلس رچھا ہے کس کی ہے ان کے اتر مدی پردیس کے کس مخمنطری اتر پرانے مخمنطری پر جیٹ پلس رچھا ہے نہیں ہے نا لیکن ہم تو سمیدھان کا پالن کرتے ہیں سپریم کورٹ کا پالن کرتے ہیں آپ دھجیاں اڑاتے ہو اور اس لیے جنت آپ کو جباب دے گی انتظار کریے 68 لاکھ روپے چہائے پانی میں کر چو گئے گجب ہے اور پانچ لاکھ لیے دو سو چھاچھٹ پنیوں کی ریپورٹ بنا دی گجب ہیں آپ یہ دیش کہاں جا رہا ہے مجھے بہت در بھاگے پور لگا مکانوں میں دو ہی اتھارٹی ہیں ایک پینجاملو جی ایک رات سمپتھی رات سمپتھی کا پانچ لاکھ اندیس ہزار کیا ہے یہ دکھایا ہی نہیں دکھایا ہی نہیں بتایا ہی نہیں اچھا ٹھیک ہے راؤنڈ فگر ہے گا سنجا جی کون چا سوپا لے گئے کون چا توپی لے گئے اچھا 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 اونکار جی نویدہ نے جب میں بات یہاں پر سنجا جی سے کروں تو تھوڑا سا شانت رہی گا کیونکہ آخری وقت ہے میں چاہتا ہوں کہ چرچہ بہت اچھے سوڑا ہے سنجا جی یہ کیا پورا راؤنڈ فگر میں بتایا گیا ہے کیا آخری وقت ہے بلکل صحیح کہا یہ تو جنتہ بتایا جی منوز جی ہمیشہ ایک جو تیر ہے تیار رکھتے ہیں جب موقع ملہ سیدھا چھوڑ دیا سنجا جی راؤنڈ فگر میں بتا دیا کیا دیکھیں اب ہمانجیو جی دیکھیں جس افدھارا پر جس افدھارا کو لے کے سماجوادی چلتی ہے آدھانی ڈاکٹر راب منور لوگیا ان کا ان کا ایک ہے ہم اسٹیٹ پر ہی ان کو سنا دیتے ہیں ان کو شرمائیہ ان کو بھرنے کے لیے پانی نہیں ملے گا نیہا اس وقت لکھناؤں میں بھارا ہے پانی نیونتم اور اجکتم سیناؤں کی بات عرصے تک رہی ہے سو سے کم مطلب سو روپے سے کم اور ایک ہزار سے زیادہ سماجواد کا یہی تک آجا ان کا نعرہ تھا انہوں نے اس سمیں لائن فکس کی تھی ایک ہزار سے روپے زیادہ آپ خچ نہیں کریں گے آج یہ لوگ جو سماجوادی ہیں تتاکاتے جواب لے لو تب ایسا ہے نا تب پائیتیس ہیلی کاپٹر بیہار میں نہیں اڑائے جاتے تھے جب سرکار کے پرچار بنانے کے لیے پائیتیس پائیتیس ہیلی کاپٹر اڑاتے ہیں کہاں سے پیسہ آتا ہے بتائیے نا سماجوادیوں کو بات کو جواب دے دینا 35 ہوای اگلان کھٹولا اڑتا ہے تب بھی بیہار پر سرکار نہیں بنتی ہے پائیسہ کہاں سے آتا ہے بتائیے نا تھوڑا سا ذکر دیکھونے کے لیے جنٹا ان کو جواب دیکی کم سے کم مودی بندھن تو نہیں ہے مودی بندھن تو نہیں ہے مودی بندھن تو نہیں ہے مودی بندھن نہیں ہے جنٹا تو دیکھئے سنجاجی سنویں سنجاجی سنویں تیس کروڑ کا لے کے دیس سے بھاڑ جائے مووی بندن نہیں ہے سنجا جی دیکھیں جنتا تو جواب دے رہی ہے بہاں گٹھ بندن اور آپ ابھی بھی آمنے سامنے ہوئے تو جنتا دینے دینے جواب دے رہی ہے میرے کو آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ کی تیاری کیا ہے دیکھیں سب سے بڑا مددہ یہاں پر یہی ہے لوگوں کی سرکشہ کو لے کر جب کھڑا ہوتا ہے جب ایکسپریس ویکی سروس لائن ہی کیوں نہ ہو لیکن جب وہ سڑک دھستی ہے تو سوال کئی اٹھتے ہیں آپ لوگ جاج کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ آگے کیا کچھ آپ تیاری لے کر چل رہے ہیں اس مددے پر گھیراو کرنے کی اس مددے کو ختم کرنے کی اور سب سے بڑی بات ایکسپریس ویکر آنے والے وقت میں ایسا اور کچھ دیکھنے کو نہ ملے دیکھیں امانشو جی جو جیسا کرتا ہے اس کو جواب دینا پڑے گا یہی لوگتندر کی خوبی ہے لوگتندر میں آپ کو چھپا نہیں سکتے آپ جیسا سکتے میڈیا ہے تو آپ اٹھائیں گے اس مددے کو جواب یہ دیں گے دیکھیں ہمارا تو مانی موڈی جی کا ایک سیدھا سا جواب ہے نہ کھائیں گے نہ کھانے جائیں گے اور ان کو یوگی جی کے چڑھنے سے سیکھنا چاہیے ایک تخت پر سونے والا اسی لئے میں نے 68 لاکھ کی چاہ کیسے پی گئے اگر یوگی جی تنے سرسادھارن ہیں اے سی میں نہیں رہتے ہیں تو عرصد لاکھ کی چاہ کیسے پی گئے کیسے پی گئے جنتا دیکھ رہی ہے عرصد لاکھ چاہ پانی پہ جنٹا انتظار کریے جنتا جواب دے گی صاحب جنتا جواب دے گی اچھا اونکار جی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اونکار جی آپ کو لگتا ہے کہ یہ مردے کو زیادہ اثر ڈال سکتے آنے والے وقت میں نہیں یہ کوئی مددے نہیں ہے جو ڈال سکتے ہیں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں لیکن سنجے بھائی سنجے بھائی کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھاشا پر صحیح ورکنا چاہیے مرنے کے لیے پانی نہیں ملے گا جیسا شبد بھارتیزہ پارٹی کروکتا شبہ نہیں دیتا ہے انجہ بھائی آپ تو موت کے سوداگر بول چکے ہیں آپ ہمیں مریادہ مستکھائیے آپ موت کے سوداگر مرنے کیا کیا بول چکے ہیں آپ اگر مرنے سنجے جی سنجے جی سنجے جی آپ کو بول لیں ٹھیک ہے جب ہم نہیں بول لیں سنجے جل آپ کو بول لیں ٹھیک ہے نہیں ہم لوگ بھی چاہتے ہیں جنتہ سنجی جنتہ پر غلط اثر نہ جائے آپ کہ اگر مرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس میں آپ کا ہی نقصان ہے جب مرنے نہیں دیں گے تو کیا ہوگا ہمیں کشتھا ہوگا آپ کو ہرا دیں گے بڑکے موڈی منجھلے موڈی جھوٹے موڈی تینوں موڈی یہ موڈی بڑکے سماج Erfahrان جب میں جوگے ہوں ہوں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گے آج جنتہ بہت سبزدار ہے وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے ان کے جتنے واضح تھے وہ سارے سارے انہوں نے نبھائے نہیں ہیں اور جنتاں ان کو سبق سکھائے چھیک کہ منوز یادف جی میں چاہوں گا شورٹ میں آپ اس کا جواب دے تاکہ میں ایک فائنل کمنٹ آتو چندرہ جی سے لے سکوں کہ یہ جو دو مدی آئے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے جب اکھلیش یادف جی ٹوٹی لے کر پریس کونفرنس کرتے ہیں چندرہ جی کہہ چکے ہیں کہ اس سے وہ اپنی کرکری کرا چکے ہیں تو اس کا کچھ اثر پڑے گا کہ ہاں ڈریم پروجیکٹ اکھلیش جی کا تھا نا یہ ڈریم پروجیکٹ ان کا تھا اور وہ ڈریم پروجیکٹ یہاں پر درشائی ہوا اور اس کے بعد یہ بنگلے کا جس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ ہر جگہ توڑ کھوڑ ایسا لگ رہا ہے جیسے پورا بوچال وہی پر ہی آ گیا ہو تو آپ کو نہیں لگتا کہ جنتا پر ایک نیگٹیو ایمپیکٹ پڑے گا جو آپ ہی کے لوگ ہیں جو آپ ہی کو فالو کرتے ہیں اکھلیش جی کو فالو کرتے ہیں دیکھیں بی جے پی لگاتار اسی لئے ان ساری چیزوں کو لے کے آتی ہے جنتا کے سامنے پریسط کرتی ہے مول بندوں سے جو فیکٹس ہیں اس یوجنا کے ساری چیزوں کو جیسے میں نے دو سو کروڑ کا ذکر کیا یہ آپ کو نئی بات لگے گی نئی بات اس لئے ہے کہ اس بات کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے لیکن جو جانکاریاں ہیں جو تخت ہیں جو ستھ ہیں اس کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے چونکہ منوج یادو جھوٹ بول سکتے ہیں اتر پردیس کا انترین بجٹ نہیں جھوٹ بول سکتا چونکہ وہ ایک ریکارڈ ہے اور ریکارڈ درج ہوتے ہیں ریکارڈ سجو کے رکھے جاتے ہیں ان کو بگارہ نہیں جا سکتا ہے یہ مدہ بی جے پی چونکہ بی جے پی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو مدہ بنانے میں ہمیسا بھی سواس رکھتی ایک چناؤ جیتنے کے لئے دیش کی آنتریک اور وائس ورچہ کو لے کے بانگلہ دیش کو جسمن بنا بیٹھی اب برما کو جسمن بنا بیٹھی چائنا کو موقع دینے کے لئے وہ بیٹھے تیار پوروی پاکستان کو ختم کر کے جس اندرستان نے بانگلہ دیش بنایا چندرہ جی چندرہ جی چندرہ جی کیونکہ آپ جیسا سجک جہاں میڈیا بیٹھا ہے ہر نیتا کو ہر راجتک دل کو بہت سجکتا کے ساتھ کام جمتہ کا کرنا پڑے گا چھک ہے چھک ہے چندرہ جی آپ کو کیا لگتا ہے گمبیرتہ سے مدو پر چرچہ کی جائیں گے یا پھر صرف گھیراو تک ان کے سیمت رہ جائے گا مرنے کے لئے پانی دے دیں گے چندرہ جی کیا یہ مدیس گھیراو تک سیمت رہ جائیں گے یا پھر ہاں واقعی ان میں کچھ حل چلا آگے دیکھنے کو ملے گے ایکسپریس وے والا ایکسپریس وے والا مدہ جو ہے وہ گمبیر بن سکتا ہے اور کتنا گمبیر بنے گا یہ اس کی گھڑوطہ کی جانچ کے بعد آئے گا اور ہی جیسا منوت جی کہہ رہے ہیں کہ اگر دو سو کروڑ روپے الوکیٹ کیا گیا تھا سروس لین کے لئے تب بھی وہ ایک مدہ بنے گا وپکش کی طرف سے چلیے یہ بات یہاں پر لوگوں کو سمجھنا چاہیے راجنیتک دلوں کو بھی سمجھنا چاہیے چاہے مدہ دس روپے کا ہو پانچ لاک کا ہو یا پھر کروڑوں کا ہو وہ ہوتا ہم آم جنتہ کا ہی ہے اور آم جنتہ بیچاری سب سنتی رہتی ہے دیکھتی رہتی ہے لیکن کرنے کو جب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چناوہوں کے وقت پر اور اسی کا انتظار ہم لوگ کرتے ہیں آپ سبی کا بہت بہت شکریہ چرچہ میں شامل ہونے کے لئے تو ابھی کے لئے لوگ تو انتروں ہیں میرے ساتھ اتنا ہی دیجئے اجازت بنے رہیں پین کے ساتھ نمسکار